موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سٹڈی وید می پی کے سٹوڈنٹ آج جو ہے ہم لوگ ریٹ کرنے والے ہیں ہماری سیکنڈ ایر کی جو اسلامی ہسٹری ہے اس کا ہمارا آج اگلا لیکچر ہوگا تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گے اگر آپ میری یوٹیوب چینل سٹڈی وید می پی کے میں پہلی بار آئی ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو میری یوٹیوب چینل اور پریس سی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے سو لیٹس سٹارٹ ناؤ موسیقی جی تو سٹوڈنٹ یہ رہی ہماری تاریخ ہے اسلام خلافت اباسیہ اور آج جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کا ہمارا اگلا لیکچر تو آج کے جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم ریٹ کرنے والے ہیں اباسی دعوت اور ابو مسلم خراس ثانی کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو سٹوڈنٹ اباسی دعوت کو منظم کرنے کے بعد محمد بن علی اباسی نے اباسی دعوت کے نقیب سلمان بن کثیر اور ابراہیم بن مسلمہ کو باری باری تحریک کی قیادت کے لیے نامزد کیا لیکن دونوں کے انکار پر اس نے بلاخر یہ ذمہ داری ابو مسلم خراس ثانی کے سپورت کر دی جس کی عمر اس وقت انیس برس تھی امام ابراہیم نے کفا اور خراس ثان کے دائیوں اور سب کارکنوں کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے ابو مسلم خراس ثانی کو پہت تمہاری طرف دعوت کا امیر مقرر کیا ہے لہٰذا سب اس کی تائید کریں اور جو علاقے مزید فتح کرے گا اس کا حکم بھی وہی ہوگا اس کا حکم بھی وہی ہوگا ابو مسلم خراس ثانی کا خاندانی پاس منظر ابو مسلم خراس ثانی کے بارے میں تاریخی روایت میں کافی اختلافات ہیں ایک روایت کے مطابق وہ ایک ایرانی غلام تھا جسے بکیر بنہمان نے خرید کر امام ابراہیم کے خدمت میں پیش کر دیا دوسری روایت یہ ہے کہ ساسانی خاندان کے دانشور بزر جمہیر کی نسل سے تھا اس کا نام ابراہیم بن عثمان بن یسار تھا وہ دو سو ساری وہ سات سو ستائیس میں اسفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کے ماں باپ بچپن میں وفات پا گئے لیکن مرتے وقت اس کے باپ نے اسے اپنے ایک دوست موسیٰ سراج کے سپورت کر دیا یہ چمڑے کا تاجر تھا جو مسلم نے تاجر تھا ابو مسلم نے اس کے ہاں چرمی سنت کی مہارت حاصل کی اور یہی وہ اباسی ادائیوں میں شامل ہو گیا بعض مورخین کا خیال ہے کہ باپ نے مرتے وقت اسے عیسیٰ بن موسیٰ درزی کے سپورت کیا جس کر دیا جس نے اس کی سات سال کی عمر میں پررشکی ذمہ داری اٹھائی عیسیٰ بن موسیٰ ایک محبے اہل بیعت تھا کوفہ کے گورنر نے اسے گریفتار کر کے قید کر دیا ابو مسلم جیل میں اکثر اسے ملنے جاتا وہاں دگر اباسی دائیوں سے اس کی ملاقات رہتی چنانچہ وہ بھی اباسی تحریک کا چنانچہ وہ بھی اباسی تحریک کا رکن بن گیا یہی وہ زمانہ تھا جب مشہور اباسی دائی کا احتبا کا گزر ادھر سے ہوا اس کی ملاقات ابراہیم سے ہوئی وہ اس کی ذہانت سے متاثر ہوا اور اسے اپنے ساتھ لے جا کر امام ابراہیم کی خدمت میں پیش کر دیا امام نے اس کا نام ابراہیم تبدیل کر کے نیا نام عبد الرحمن تجویز کیا اور کنیت ابو مسلم رکھی اس کے بعد وہ ابو مسلم کے نام سے مشہور ہو گیا امام نے اس کی شادی ابو نجم عمران کی بیٹی سے کر دی جو دار الحقیقت الویوں کا انحامی تھا اس وجہ سے بھی ابو مسلم کو شیعہ حضرات کی تائید حاصل ہو گئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو مسلم عیسیٰ بن ادریس اور معقل بن ادریس کا غلام تھا جب اسے امام کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے خرید لیا امام نے اس کی صلاحیتوں کے پیش نظر اسے اپنا سیکیٹری اور خادم خاص مقرر کر دیا ابو مسلم بطور رئیس خراسان امام ابراہیم نے سات سو پینتالیس میں ابو مسلم کو عباسی علم صحاب دے کر خراسان میں عباسی دعوت کا امیر مقرر کر کے تمام عباسی دائیوں کو اس کی اطاعت کا خکم دیا جب وہ خراسان پہنچا تو وہاں کے عمر رسیدہ نکیبو نے اس کی نو عمری کے پیش نظر اس کے بارے میں اپنی فکر مندی اور اندیشوں کا اظہار کیا تو امام ابراہیم نے سب نکیبوں کو حج کے موقع پر جمع کر کے اس کو ابو مسلم کی بلاحیل اور حجت اطاعت کا حکم دیتے ہوئے ابو مسلم کو تاقید کی کہ اگر تمہارے لئے ممکن ہو تو خراسان میں کوئی عربی بولنے والا باقی نہ رہے تو تمہیں ضرور کرنا چاہیے اس قبیلے میں کوئی لڑکا پانچ پشت کا ہو جائے تو اسے قتل کر دو بعد میں ابو مسلم نے وسیعت کو حرف بحرف عمل کرتے ہوئے لاکھوں عرب مسلمانوں کا بے دری قتل عام کیا خراسان واپس آ کر اس نے مراہ کے مشہور قبصہ سفیدنج کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کر علانیہ دعوت عباسی کا آغاز کر دیا اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس عربوں کی خانہ جنگی اور ابو مسلم خراسان کی اموی گورنر نصر بن سیار کا اپنے علاقے پر کنٹرول کافی حد تک مستحکم تھا لیکن حشام کی وفات کے بعد عرب باہمی خانہ جنگی کا شکار ہو گئے جس سے ابو مسلم نے خوف فائدہ خوف خوب ہانا چاہیے تھا یہاں خوف فائدہ اٹھایا کہتانی قبائل کے سردار جدی کرمانی کو مخالفانہ سرگرمیوں کے پیش نظر نصر بن سیار نے جو مدری قبائل سے تعلق رکھتا تھا گرفتار کر کے اسے جیل میں ڈال دیا لیکن وہ کسی نہ کسی طرح سے قید خانے سے باغ نکا نکلا نصر نے صلاح کے بہانے اسے بلوا کر دھوکہ سے قتل کرا دیا یہ خون ریزی بنو امیہ کو بڑی مہنگی پڑی ابو مسلم نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جدی کے بیٹے علی کرمانی کے ساتھ فوراں اشتراک کر لیا نصر نے اس گھٹ جوڑ کو توڑنے کے لیے خارجی سردار شیبانی کو جس کا تعلق ربیہ کہتانی قبائل سے تھا عرب اتحاد کے نام پر ابو مسلم کے خلاف اتحاد کی دعوت دی شیبانی نے اس کی بات مان لی لیکن عربوں کی بدقسمتی کے علی کرمانی کے کہنے پر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور نصر بن سیار کی دوستی سے ہاتھ کھینچ لیا اس سنگین صورتحال کے پیش نظر نصر بن سیار نے عراق کے اموی گورنر ابن حبرا کو ایک منظوم خط لکھ کر مدد طلب کی اور اسے لکھا کہ میں یزید بن حبرا کو صحیح حالات سے باخبر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ جھوٹ بونے سے کوئی فائدہ نہیں واقعہ یہ ہے کہ خراسان کی سرزمین میں انڈو سے عجیب و غریب بچے نکلے ہیں جو دو سال کے ہیں مگر وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک انہیں کے قابل نہیں ہوئے اگر ان کا تدراک نہیں کیا گیا تو وہ اڑنے لگ جائیں گے اور جنگ عظیم کے شولے بڑکا دیں گے یہ اشارہ عباسی دعوت اور اس کے خطرناک عظائم کی نشاندے ہی کر رہا تھا لیکن ابن حبرا کو نصر بن سیار سے زیادتی دشمنی تھی اسے اس نے اسے بڑا ناماکول جواب دیا کہ تم اپنے آقا کو پیغام دو غلبہ کسرت تعداد سے ہوتا ہے میرے پاس اس کے لیے ایک فرد بھی نہیں اور اس طرح کی اس کی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا مایوس ہو کر نصر بن سیار نے خلیفہ مروان سانی کو بھی مدد کے لیے ایک منظوم خط تحریر کیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھے راکھ میں چنگاری نظر آ رہی ہے جو انقریب تیزی سے بڑکنے والی ہے آگ دو لکڑیوں سے روشن ہوتی ہے اس طرح لڑائیوں کی ابتدا باتو سے ہوا کرتی ہے اگر قوم کے دانشوروں نے یہ آگ نہ بجائی تو اس کا اندن کھوپڑیاں اور جسم بن جائیں گے اگر اس کا خاتمہ نہ کروگے تو ایسی جنگ شروع ہوگی جس کے مسائب سے نوجوان بڑے ہو جائیں گے حیرت کے ساتھ کہہ اٹھتا ہوں اگر میری قوم سو رہی ہے تو اس سے کہہ دو کہ وہ بیدار ہو جائیں کیونکہ اب کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے جی تو سٹوڈنٹ یہاں تک آج ہم اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہاں سے آگے انشاءاللہ ہم اپنا اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں اگلا لیکچر شیئر کروں گی تو چلتے ہیں آج ہم نے یہ جو ریٹ کیا یہ تھا ہمارا سیکنڈ ڈیئر کی جو ہماری اسلامی ہسٹری ہے اس کا لیکچر تھا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میری یوٹیوب چینل سٹڈی ویڈ می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پرس تھی بیل آئیکان تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ چکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ